ایک تو پرائیمیسٹر صاحب نے جو جو تقریب تھی اس میں تشبیر میں آزاد کرتے ہیں والوں کے لیے تین آپشن دینے کی بات کی کیا پرائیمیسٹر صاحب کی ریزولیشن میں یہ آپشن استعمال ہو سکتے ہیں نمبر ایک اسی لیے یہ بتاتے ہیں کہ کیا کہیں انیرسنس کی اور کیسے ایسیو ہے پرائیمیسٹر صاحب کی یقیتہ جو بہت کچھ بتا نہیں سکتا لیکن کیا کہیں نے دسکیشن بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا نمبر ایک تو یہ سوال ہے دوسر سوال یہ ہے کہ نوازشیف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے مفتبو کی ہے تو کیا نوازشیف صاحب کو حکومت کی نظر میں نوازشیف صاحب جو پرائیمیسٹر ہیں ان کو اس قسم کی ملاقاتیں نہیں ہی کرنے چاہیے تھی لیکن کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے ادھار ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کشمیر کے اوپر بات کی ہے یہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی جب ہم نے الیکشن بھی لڑے ہیں ہم کشمیر کے لوگوں کو یہ بقاعدہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کیا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے تو پھر ہمیں بوس تو نہیں کر سکتے کہ لازمان انہوں نے کیا کرنا ہمارا سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اس کے تحت پلیبیسائٹ ہونا ہے وہاں بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے اس کے بعد یہ پاکستان کیا ہمارا ہمیشہ یہ موقف راہا ہے اور یہ سٹیٹڈ موقف ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ آگے فیصلہ اپنا خود کریں گے اور جو سیچویشن ہے کشمیر میں کشمیر پاکستانیوں ان کا دل پاکستانیوں سے ساتھ دھڑکتا ہے کوئی زبردستی ریلیشنشپ نہیں ہے ہمارا جب اگر آپ ہندوستان کی جو اکوپائیڈ مقبوضہ کشمیر کی بھی جو قیادت ہے اب اس سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہیں کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا مطالبہ ہے وہ عمران خان ہی تو دنیا بھر میں لے کے جا رہے ہیں اور اسی لئے تو ہندوستان کیوں یہ جو شہزاد صاحب نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کیوں ہندوستان جو ہے وہ عمران خان کے فون کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا باقیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس لئے کہ وہ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب غدار ہیں یا نہیں غدار ہم نے ان سے سوال پوچھے ہیں ان سوالوں کا وہ جواب دیں and let the people design جی آج کی جو press conference ہے تھوڑی میرے normal subject سے بڑا ہٹکے ہے اور یہ بڑا ایک important issue ہے اور اس کی جو importance especially پاکستان کی national security کے لیے وہ بہت زیادہ ہے یہ ایک issue ہے جو نہ صرف پاکستان کی national security کا issue ہے بلکہ sovereignty کا issue بھی ہے یہ case ہے ایک indian espionage جو cyber espionage کا act ہے اس کا معاملہ ہے اور اس کو expose کیا ہے ایک صحافتی تنظیم نے amnesty international کے ساتھ ملکے یہ اس معاملے کے بارے میں آپ کے علم میں پہلے سے کچھ ہوگا بہت سارے جیت صحافیہ موجود ہیں تو ان کو تو پتا ہوگا لیکن جن اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ issue اصل میں ہے کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر آگے کیا 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 جانا ہے یہ جو scandal ہے یا expose ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاناما پاناما لیک سے بھی بڑا ایک expose ہے because پاناما لیک میں تو صرف individuals کی corruption کی بات تھی یہاں پہ state espionage جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ act of aggression بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے اور یہ ایک continuit theme ہے جس کا ذکر ابھی فواد بھی کر رہے تھے کہ جو ہندوستان کے خطے میں عزائم ہیں especially پاکستان کو لے کے ان کی جو حرکات ہیں یہ ایک اس کا دوسرا ثبوت ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ای ایو disinfo lab کی ایک پوری تفصیل آئی تھی کہ کس طرح سات سو پچاس سے زائد fake accounts انجیوز اور ادھارے کھڑے کر کے ایک پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا اور اس کو کس طرح استعمال کیا گیا انٹرنیشنلی lobbing کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اور اس کے لیے جو information حاصل کی جاتی تھی اور جو internal information پاکستان کے اندر سے نکالنے کا طریقہ تھا وہ اب یہ ایک نیا جو expose آیا ہے اس میں بات بالکل ایاں ہو گئی ہے یہ بات ہے جی پاگیسز spyware کی پاگیسز spyware کے بارے میں تھوڑی سی basic information میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں forbidden stories paris based ایک non profit journalism کا اکدارہ ہے اس نے اور amnesty international نے مل کے دس جولائی دو ہزار اکیس کو ایک report release کی جس میں کوئی ستنہ سے زیادہ news organization نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا اسی سے زائد journalist کی یہ مشترکہ کاوش تھی ان کے پاس league documents تھے جس میں پچاس ہزار سے زائد numbers ہیں targets کا نشان تھا اور کچھ ممالک اس میں identify ہوئے ہیں کہ پاگیسز spyware کو استعمال کیا گیا اب دیکھ پاگیسز ہے کیا پاگیسز جو ہے اس کو zero click attack کہا جاتا ہے یہ ایک spyware ہے جو اسرائیل کی ایک company جس کا نام ان ایس او ہے ان ایس او گروپ یہ اس کے جو تین آہ مالک ہیں ان کے نام کے پہلے حرف کے اوپر وہ اپنی ایک company group کا نام ہے ان ایس او نیو شلوف اینڈ عمری ان تینوں کے نام کے مخفف کے اوپر بنی ہوئی company ہے یہ company اس spyware کو بناتی ہے اور دو ہزار سولہ سے یہ spyware وہ مختلف ممالک کو بیچ رہی ہے یہاں پہ یہ ایک بڑا important fact ہے جاننا کہ یہ جو spyware ہے پاگیسز یہ ایک military grade spyware ہے کہ یہ صرف military purpose کیلئے دیا جاتا ہے اور اسرائیل کے اپنے قانون کے مطابق یہ صرف اسرائیلی حکومت کی مرضی اور permission کے بعد کسی حکومت کو ہی بیچا جا سکتا ہے کوئی individual اس کو نہیں خرید سکتا این ایس او گروپ نے یہ چالیس سے زیادہ ممالک اور ساٹھ سے زیادہ ابھی تک یہ spyware بیچے ہیں لیکن وہ خود disclose نہیں کرتے کہ کن کو بیچا گیا جو forbidden stories project تھا یہ پاگیسز جس کو project پاگیسز کہا گیا ان کے پاس جو information اور data آیا اس کے مطابق دس ممالک کا ان کے پاس data ہے کہ جن دس ممالک کو جو client تھے ان ایس او کے جن کو یہ spyware بیچا گیا اس میں سے جو ہماری discussion کے لیے relevant ہے وہ اس میں ہندوستان ایک ملک تھا ہندوستان نے یہ spyware لے کے نہ صرف اپنے ملک کے جیسے فواجوز نے پہلے ذکر بھی کیا صحافیوں کے خلاف جتنے dissident تھے جو بھی موڈی سرکار کی بات کی اس کی issue کے اوپر بات کرتے تھے یا اس کو question کرتے تھے ان کے خلاف استعمال کیا even business جہاں پہ موڈی کا کچھ business interest تھا ان کے خلاف استعمال کیا judges کے خلاف استعمال کیا انڈیا کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے higher officials جس میں defense کے officials شامل ہیں اور prime minister of Pakistan عمران خان صاحب ان کے فون کو بھی attack کیا اور ادھر سے بھی data لینے کی کوشش کی یہ جو اس چیز کو report guardian نے بھی کیا ہے اور یہ 2019 کا واقعہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان پائیویر کرتا گیا ہے یہ zero click اس کو اس لی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فون کو infect کرتا ہے with just sending one message کوئی message آئے گا آپ نے صرف اس کو کھولنا ہے جیسے ہی message کو تو آپ کا جو فون ہے وہ completely hack ہو جاتا ہے اچھا وہ فون کے اندر جب ان کی access ہو جاتی ہے تو نہ صرف آپ کا جو data ہے contact list ہے messages ہیں بلکہ جو جن کو ہم encrypted آہ سمجھتے ہیں end to end آہ جو ویز ہیں جس طرح سے آپ کے whatsapp ہے یا signal ہے وہ بھی سارا اس کے اندر اس کا data ان کے پاس چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کا camera بھی استعمال ہوتا ہے اس پہ آہ اس camera سے آپ کی پوری ویڈیو بن سکتی ہے اور آپ کا جو فون ہے وہ ایک live transmitter بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو in build mic ہے وہ پھر direct کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ہے یہاں پہ یہ important چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نسو کا software جب کسی ملک کو بیچا جاتا ہے تو اس کے agreement کا یہ حصہ ہے کہ یہ صرف military purpose کے لیے terrorism کے معاملے میں terrorist کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یہ اس کا یہ contractual condition ہے لیکن ایک دفعہ جب software کسی کا وہ بیچ دیا جاتا ہے تو اس software کے بکنے کے بعد آپ کا کوئی control اس کے پر تو ہے نہیں تو وہ آگے کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کی ایک واضح مثال ایک غیر ذمہ دار حکومت اور ملک میں سمجھتا ہوں اس کو جب یہ بیچا گیا ہندوستان کو تو اس نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے target کیا پاکستان کو تو یہ جو یہ ہے کہ یہ پیگسیس پائیور ہے کیا اس کے ساتھ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا اس کے ساتھ کوئی دس ممالک اور ابھی جو لسٹ ہوئے ہیں اس میں دس پرائم منسٹرز کو target کیا گیا مختلف ممالک نے جس میں سے تین president اور ایک king بھی ہیں پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ information آئی تھی کہ senior military officials کو target کیا گیا ان کے فون hack کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کو بھی target کیا گیا اچھا یہ ایک کوئی one off incident نہیں ہے یا one off چیز نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے اس کو اس قڑی کو اگر آپ جوڑیں جو EU disinformation lab کی report آئی تھی کچھ عرصہ پہلے اب وہ جو brussel based یہ research group نے information دی تھی جس میں سات سو پچاس زیادہ fake media outlets جن کے مختلف think tanks اور انجیئرز کو ایک establish کرایا گیا کہ جی پچانویں ممالک میں کام کر رہے ہیں وہاں سے information generate کی جاتی تھی اور وہ ساری fake information ہوتی تھی اور اس کو پھر انڈیا ہی کی news agency ani سے اس کو آگے پھلایا جاتا تھا اور وہ پورا ایک قڑی تھی کہ disinformation اور purpose کیا تھا صرف disinformation purpose نہیں تھا purpose یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف international forum جیسے کہ EU ہے اس کی مختلف زیلی ادارے ہیں bodies ہیں جہاں پہ آپ کی trade کو لے کے آپ کے دیگر معاملات کو لے کے ہر وقت آپ ان کے ساتھ negotiations میں ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی news generate کر کے fake news generate کر کے پاکستان کے خلاف lobbying کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ cyber espionage ہے یہ قانونی طور پہ پاکستان کے جو UN کا charter ہے international charter ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے پاکستان کی sovereignty کی اوپر یہ حملہ ہے because cyber espionage is basically this is a military grade software جس کو استعمال کیا گیا تو یہ ایک حملے کے مطلعات ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرنے کے جا رہے ہیں ہم نے بھی initial consultation کی اور اس پورے معاملے کو دیکھا پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک serious issue of concern ہے اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ابھی تک یہ جتنی report آئی ہے پچھلے دس بارہ دنوں میں اس کے اوپر France already ایک step اٹھا چکا ہے اور انہوں نے اپنی ایک proper internal investigation authorize کر دی ہے اس پورے معاملے کو دیکھنے کی اسی لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے کہ پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر investigation کرنے جا رہا ہے formal investigation کرنے جا رہا ہے جس سے اس پائی ویر کی جو hacking اور جو بھی سے officials کو target کیا گیا پاکستان میں اس کا پتا چلایا جائے گا یہ جو investigation ہے یہ inter agency cooperation سے کی جائے گی جس کے اندر intelligence agencies کے علاوہ FIA بھی ہوگی اور کوئی senior officials foreign office کے interior ministry and cabinet division وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو اس کو investigation کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی findings ہوں گی ان کو internationally share کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر including the UN اس کے ساتھ ساتھ جو government کی senior legal team ہے وہ اس پورے issue کو examine کر رہے کر رہی ہے اور in light of جو بھی findings آتی ہیں ایک legal strategy بھی devise کرنی ہے because پاکستان ایک responsible ملک ہے اور ہم نے اپنی جو سالمیت ہے اور sovereignty ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور جو ہمارے legal rights ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اس espionage کو اور اس attack کو روکنے کے لیے اس کے اندر مختلف options زیرے غور ہیں جس میں اس معاملے کو united nation اور اس کے زیلی داروں کی سطح پر اٹھانا ہے ای ایو کی سطح پر اٹھانا ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا internationally ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو rights ہیں privacy کے rights ہیں especially prime minister کے اور دیگر officials کے جو violet ہوئے ہیں ان کی basis کے اوپر مختلف international forums کے اوپر litigation بھی زیرے غور ہے تو یہ تمام چیزیں اس وقت زیرے غور ہیں main چیز یہ ہے کہ پاکستان takes this as an attack on its sovereignty and considers this an indian cyber espionage against پاکستان. پاکستان is going to take legal action against india on this subject and pakistan has authorized a formal investigation into the matter to see whose phone had been hacked and compromised and what information was taken out تو یہ اس کے پر آپ سب ان کو اگاہ کرنا تھا thank you very much عجاز صاحب ڈی این ایس ہے نہیں مسکر صاحب بولٹی کسی آپ نے کہا کہ پر انیسٹر امان خانہ کے فرم کے اور سینئر افیشل کے فرم کے اندر کیا گیا ہیں attack کیا گیا تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس attack میں کسی کو کوئی آہ فائدہ یا کوئی سکسس ہوگی ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو بھی investigation authorized کی گئی ہے کہ جو investigation ہوگی investigation کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو attack ہے یہ دیکھا جانا چاہے دیکھا جائے گا کہ یہ attack success ہوا کے نہیں ہوا because ابھی جو information آہ اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو prime minister ہیں ان کا phone target تھا انڈیا کی طرف سے ان کا وہ phone number تھا جو ان کے پاس leak documents ہیں ہم اس میں جو ہماری investigation team ہوگی یہ forbidden stories جو ہے جو research group ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کرے گی ان سے بھی information مانگیں گے کہ اگر وہ کچھ ہم سے share کرنا چاہیں جو بھی وہ leak documents ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فونوں کا بھی forensic ہوگا اور اس سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ کیا یہ attack کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے بعد ہی پتہ چلا جائے گا کہ کیا information اس میں سے leak ہو سکی ایک چیز میں صرف آپ کو add یہ کر دوں guardian اخبار نے مجھے خط لکھا تھا جب یہ story آنے سے پہلے اور اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو prime minister صاحب prime minister پاکستان کا جو phone ہے انہوں نے تین number دیئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تین number جو ہیں وہ target ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب کے تو دو چیزے آپ confirm کر دیں کہ یہ جو phone ہے وہ وزیراعظم صاحب کے زیر استعمال رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی جو تحقیقات ہیں یا forensic ہیں وہ اس کی ہونا ضروری ہیں تاکہ پتہ چلا جائے جا سکے کی operation کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو وہ letter b جو ہے وہ شہداد اخبر صاحب کیا پاس ہے تو اس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک تفصیلی investigation پاکستان لانچ کر رہا ہے اور جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ foreign office نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ قوام متحدہ بھی اس میں ایک تفصیلی investigation launch کرے تو ہم دیکھیں گے کہ قوام متحدہ اس کے اوپر کرتا ہے otherwise ہم اپنی investigation جو ایک قوام متحدہ اور دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں سلام اللہ صاحب براہلے سر 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 سنال صاحب کو investigation team notify ہوگی ہے کہ میں time period ہے اس کے انسی میں انیویسٹیگیشن کو کوئی ہے ابھی جیسے میں نے کہا ہے کہ consultation ہو چکی ہے اس وہاں ہفتے میں team بھی notify ہو جائے گی کہ اس میں کون کون ٹیم میں ہوگا اور ان کو timeline بھی دی جائے گی آہ چونکہ اس میں کچھ باہر بھی لوگوں سے رابطہ کرنا ہے تو ایچھنک یہ پھرا سا time consuming ہوگا آہ اب یہ صبح فیصلہ کریں گے prime minister کے ان کو کتنا time دینا ہے دو دو ماہ تین ماہ لگ سکتے ہیں اس کے لئے رہا تھے انسا ہوں نہیں نہیں اسے صحیح بتائیے کہ پاکستان جہاں وہ cybercrime کے حوالے سے جنیا کے جو developed countries ہیں ان سے بہت بیچھے ہیں مشروع دور میں اسے cybercrime کا جو ایک دل ہے وہ بنا تھا لیکن وہ آج دکھ اس کی implementation نہیں ہو سکی نہ ہی کوئی الگ سے persecution ہے اس کی نہ ہی کسی کوٹ سے ہاں آئے کی جاتے ہیں تو آپ کیسے یہ انٹرویشنلی اسوالی کنیلوجی اور انڈیئن کے اطاف کو فیس کریں میں تھوڑی سی آپ کی information update کر دیتا ہوں پاکستان میں cybercrime کو لے کے پاکستان electronic crime act 2017 سے نافذل عمل ہے اور اس کے تحت ہی cases register ہوتے ہیں اس کے تحت ہی prosecution ہوتی ہے جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے کہ یہ issue جو ہے جو یہ والی hacking ہے اس میں تو jurisdiction دیکھنی پڑے گی ہم صرف کسی domestic investigation کے بعد یہاں prosecution کی بات نہیں کر رہے وہ ضرور ایک option ہوگی لیکن اس option کے بعد آپ کے پاس international forums کی options ہیں ہم پاکستان already کل foreign office کے طرح مطالبہ کر چکے ہیں قومت حیدہ سے کہ وہ اس کی international سطح پہ بھی investigation کروا ہی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس Israeli company نے یہ software بنایا ہے وہ اس وقت subject to litigation بن جاتے ہیں جو بھی اس چیز investigation سے معاملے باہر آنے ہیں اور صرف اس میں penal action criminal action نہیں ہوتا اس میں taught کا ایک option آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی بنائے ہوئے product سے ہم آپ کو وقت جو legal team ہے وہ اسی چیز کو غور کر رہی ہے کہ کون سے options viable options ہیں جن کو پر کام کیا جانا ہے جانا ہے کہ آپ کو اپنی اپنی سیٹر نے کہا کہ یہ نوائے شیف پہ جو ملاکاتے ہیں اس کا audio یہ وہاں ان سے پیسک کر رہے ہیں کو پوچھ کے دوڑا ملے یا امبیسی کا بندہ جو ہے وہاں پہ شامل دوڑا ہی تھا امبیسی تو موجود ہے نوائے شریف موجود ہے اس لئے تو کہہ رہے ہیں نوائے شریف صاحب کو کہ وہ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے اپنے کرتوتوں سے قوم کو تو اگاہ کریں پاکستان کے قانون کے مطابق اور امبیسی کے قانون کے مطابق تو نوائے شریف ایک مفرور مجرم ہے جس کو پاکستان اگر امبیسی کا کہاں پہ ہوتے تھا انہوں کا کام تھا انہوں کو گرفتار کر کے لیے تھے